تکنالوجی کے ذریعے کیمرے میں سے انسان جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو خوشبو بھی دکھا سکے نظارے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لیکن کبھی آپ خوشبو سون سکتے دھاگے والا کباب بن جا ہے دھاگے والا کباب بن جا ہے نا یہ کباب کے لئے کیما لگا اس کے بعد یہ اس کے اوپر دھاگا لپیٹا ہے یہ میرا غلط دھاگا اس وجہ سے لپیٹتے ہیں کہ کیما جو ہے وہ کئی بھاگنا جائے زبردست کی کیا بات ہے کیا بات ہے السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی ان ایڈر دلیشیس ویڈیو ونس اگین میں ہوں حسن لیاکت تویار میں اس وقت موجود ہوں ناور کا ایریہ ہے چبرجی پلس سمنہ باد مکسی ایریہ ہے لوکیشن میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ بابو کراچی پراتھا رول کے نام سے ایک انکل شاپ چلا رہے ہیں جو کہ پراتھا رول بنا رہے ہیں اور ساتھ میں باربیگیو بنا رہے ہیں سنا ہے کہ وہ کراچی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ لاہور میں دے رہے ہیں ایکچول جو کراچی کا ٹیسٹ ہے تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ لاہور میں رہے کہ کراچی کا جو ہے وہ کھانا ٹیسٹ کیا جائے تو چلے آئے چلتے ہیں بابو کراچی پراتھا رول پہ فل بٹا فل یہاں پہ جو ہے نا وہ ہیوی سین ہے یہاں پہ سارا باربیو ہو رہا ہے ان کا سارا سیٹپ یہاں پہ ایک طرف ان کے پراتھے کے لیے جو پوری ہیں وہ فرائے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سرونگ آپ کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پراتھے میں رول کروانا ہے جو وہ پوری ہے اس میں یا آپ نے علیدہ جو ہے وہ کروانا ہے یہ ان کا جو ہے وہ بیاری تیز ہے اور یہ اس میں بیاری تکہ لگا ہوا ہے بیف میں یہ ان کا سپیشل جو ہے داگے بلا کباب ہے جس کو ایک گولا کباب ہی کہتے ہیں آئے 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 یہاں پہ کھڑے ہو گئے جو خوشبو آ رہی ہیں وہ نقابلے بیان ہے کب سے یہ سیٹپ سارا سٹارٹ کی ہے مجھے یہ بیس سال ہو گئے ہیں اچھا یہ خود بناتے ہیں ریسی بھی آپ کے اپنی ہیں یہ ریسی بھی ساری میری اپنی ہیں یہ میرے باب آپ کی دی ہوئی ہیں پہلے میں زردے پلاو کا کام کرتا تھا اس کے بعد نہاری کا کام کرتا تھا لاہور میں آپ کے ری روڈ پہ ہے آپ کے ری روڈ پہ بابو ناری آہوس وہ میرے ہی دکان کا میرے ہی نام ہے یہ بات میں بیس سال کے بعد یہ بنایا ہے اس سے پہلے ناری کا سیٹپ تھا اس سے پہلے زردے پلاو کا سیٹپ تھا یہ کھانے پینے کا کام ہم دیلی سے آئے ہوئے ہیں ہمارا کھانے پینے کا کام ہے ہمارا باپ جادہ کا کھانے پینے کی ہے سب اپنے گھر کی ریسپی ہے ہمارے باپ آپ کرتیا ہوا یہ اللہ کا انام ہے یہ ہمارے پر یہ سب کچھ ہے پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے اللہ کی مرفان یہ گولا کباب دھاگے والا چکن بیاری ملائی بوٹی یہ سب چیزیں یہ ہیں نا یہ کرانچی کی ایٹم کرانچی کا ذائع ہمبلی کی چٹنی پھوڑی پروٹھا یہ سب اسی کا دو قسم کی چٹنی ہے یہ لوگ دیتے ہیں آرڈر میں یہ رائتہ ہے میرا حال دھئی کی چٹنی ہے اور یہ ساتھ میں ایملی کی چٹنی ہے اور یہ بڑی کھٹی ایملی کی چٹنی ہے یہ ساتھ میں سلاد ہے یہ آگیا ہمارا جو ہے وہ پراتھا رول ہے اس میں یہ ملائی بوٹی کا پراتھا ہے اور یہ آگیا چکن تکہ پراتھا اور یہ آرڈر میں آگیا ہمارا جو ہے ان کا گولہ سپیشل بیف کباب ہے یہ بیف بیاری بوٹی ہے اور یہ چکن بیاری بوٹی ہے اس میں سب سے پہلے آگیا چکن ملائی پراتھا رول جیفرنٹز آئے کیا ہے جیسا کہ نام سے ہے کہ یہ ملائی بوٹی ہے اس میں مرچے بالکل بھی نہیں ہیں اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بس اچھا ٹیسٹ ہے مطلب اتنا ایکسٹرارڈینیری قسم کا ٹیسٹ نہیں ہے اے ہائے 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 اصل جو ان کا مدہ ہے نا وہ املی کے چٹنی کے ساتھ لگا کے ہیں جو ملائی بوٹی ان کا پراتھا رول ہے اور جو سادہ پراتھا رول ہے وہ ٹو سکسٹری روپیز کے ہیں ان کا ٹرائے کرتے ہیں جی گولے والا کباب جو کہ دھاگے کے اندر ہے دھاگہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اتار رہے ہیں اتار کے یہ انتہائی جو ہے نا وہ یہ سوفٹ سوفٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے ان کی املی کی چٹنی کے ساتھ ڈپ کر کے ہوئے 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 جو بیف کا کیمہ ہے اس میں پیاز کی اور چکنائی کی قوانٹیٹی زیادہ ہے بس ٹھیک ہے ذائی کا مجھے کرتا اچھا نہیں لگا باقی آپ ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے بتائیے کہ آپ کو ان کا جو گولہ کباب ہے وہ کیسا لگا کن بہاری تکہ ہو 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 اصل مزہ ہے نا وہ اس چکن جو بہاری تک ہے اس میں بڑا ہی کبال کا اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے مسالہ لگایا ہوئے 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 ہیں ہائے 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 بہت شاندار اور یہ تھوڑا سا سپائسی ہے لیکن یہ ہے بہت مست ہے زبا ازاست کمال کا مزہ ہے اور جو بوٹی ہے وہ اندر تک ٹنڈر ہے بہت شاندار مزہ ہے یہ ہے ان کا جو چکن کا بہاری کباب ہے ان کا جو چکن کا بہاری کباب ہے وہ تین سو ست ست رو پیک ہے اور یہ مس ٹرائے ہے بابو کراچی پتاتہ روز کی سب سے جو مددار آئیٹم مجھے لگی ہے وہ ان کا چکن بہاری تکہ ہے بیف بہاری تکہ ہے بسم اللہ تو بیف بہاری بوٹی تھوڑی سی ہارڈ ہے اس کے ہاتھ سے ٹنڈر نہیں ہوئی ان کی چار چیزیں ہم لوگوں نے کھائی ہیں جس میں کے بیف بہاری بوٹی ہے چکن بہاری پیس ہے سات میں ان کا گولہ کباب ہے اور سات میں ان کا کھائی ہے پراتھا رول مجھے جو چیز ان کی سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ان کی چکن بہاری پیس ہے وہ سب سے زیادہ مجھے ان کا پسند آئی ہے 370 روپیز اس کی پرائس ہے جو بیف بہاری تکہ ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹنڈر نہیں ہوئا اور اس کے اوپر مسالہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک مکمل لیپ ہوئی ہے وہ کوئی مطلب اتنا ایکچول مزا نہیں دے رہا پراتھا وہ اچھا ہے ٹرائے کر سکتے آپ لیکن جو چیز ٹرائے کرنے والی ہے نا وہ ان کی یہاں پہ جو چکن کا بہاری پیس ہے وہ اصل ذائقے والی چیز ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو یار جنے لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کانڈی وہ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک کلیں ہمیں دیجئے اجازت تل نیکسٹ اللہ حافظ